آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے پیشانی پر ایک ماتے پر ایک ٹھیکہ لگایا گیا ہے آتن جواد کا ٹھیکہ اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا پوری دنیا میں جو آج ایک مشن چلایا جاتا ہے اسلامی آتن جواد ان جاہلوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام میں آتن جواد تب آیا ہے اور اسلام کا آتن جواد سے کیا تعلق ہے اسلام کا آتن قواد سے کیا تعلق ہے جبکہ پوری زور پوری دنیا کے اندر ہم جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ آتن قواد سے کوئی رشتہ نہیں ہے جو آتن قواد ہوتا ہے اس کا کوئی مزاق نہیں ہوتا ہے آپ اس کا تعلق اسلام سے بھی بھوڑ لیتے ہیں اور کہ یہ تائٹل دنیا کے اندر دے دینا یہاں جو ہے یہ اسلامی آتن قواد ہیں آپ کس لوگوں کا مسلمان کہتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ اگر اسلامی آتن قواد ہے اور مسلمانوں کے اندر آتن قواد ہے اگر آپ کا تائٹل صحیح مان لیا جائے آپ جو کہتے ہیں اسلامی آتن قواد اور آپ جو کہتے ہیں مسلمان آتن قواد ہے اگر آپ کے باقے کو مان لیا جائے کہ ہاں اسلام کے اندر آتن قواد ہے مسلمان آتن قواد ہے تو مجھے بتاؤ کہ بھی اس آتن قی میں سب سے زیادہ مسلمان کیوں آنے جائے ہیں آپ سروے کرویجئے جتنے آکے جتنے بندھماکے میں سب سے زیادہ موت پسکی ہوئی ہے کیا سب کو مارنے والے یہ مسلمان ہیں جنگ خیبر میں مسلمانوں کو مارنے والے مسلمان ہیں سیریا میں مسلمانوں کو مارنے والے مسلمان ہیں علاقہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والے مسلمانوں کی بحیث میں ہیں فلسطین پر مسلمانوں پر ظلم کرنے والے مسلمانوں کے ہرنائیم کے اندر ہیں مجرام کے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے مسلمان ہیں مردیر مرمبرہ کے اندر ساتھ ہزار سہادہ کی قبرہ کو کھوڑنے والے یہ مسلمانوں کی فیرستگی ہے ارے جب یہ مسلمانوں کی نام ہو سکے تو پھر یہ اسلام کے پیسے ہوں گے اور جب یہ اسلام کے نہیں ہے تو پھر اسلامی آتنکواد بولتے کیوں آپ نے بھی تو اپنے آتنکوادیوں کا نئے نئے نام دیا اور آپ نے کسی کو ہندو آتنکوادی نہیں کہا ہے یہ سکھ آتنکوادی ہے یہ بولڈو آتنکوادی ہے یہ نقصر آتنکوادی ہے آپ نے کبھی نہیں کھا یہ ہندو آتندو آتندو آتی ہے اور ہم بھی نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ آتنکواد کسی دھرم سے ہوئی نہیں سکتا نہ وہ ہندو دھرم کے اندر کوئی آتنکواد ہے نہ مسلمانوں کے اندر آتنکواد ہے آپ اس کا طرف مسلمانوں سے کیوں جوڑ رہے ہیں کہ ہاں مسلمان جو ہے آتنکواد ہے اچھا مجھے یہ بتا اسلامی آتنکواد اسلام میں اندر کوئی آتنکواد جو ہے وہ حرام ہے کیا ہے سارے لوگ بلیں آتنکواد اسلام کے اندر حرام ہے ابھے جب اسلام آتنکواد کے اندر حرام ہے تو بھی وہ اسلامی آتنکواد کیسے ہوگا شروع آپ کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو جو ہے ایک مثال دیتا ہوں ہندوستان کے اندر یا پوری دنیا اسلام کے اندر شرام کیا ہے حرام ہے کیا حرام ہے سب لوگ بولیں موچہ بولو شرام اسلام کے اندر پکہ اسلام شراب اسلام کے اندر حرام جب شراب اسلام کے اندر حرام ہے شراب کھانا اسلام کے اندر حرام ہے تو اب دنیا میں کوئی یہ بولے گا اسلامی شراب کھانا کوئی کہے گا کوئی کہے گا اسلامی شراب کھانا ابھے جب شراب کھانا اسلام میں حرام ہے تو اسلامی کیسے ہوگا اچھا یہ ہندوستان کے اندر جو جوا کھانا ہے جوا کھانا اسلام میں جائز ہے کہ حرام حرام اچھا بولو حرام اب جب اسلام کے اندر جوا کھانا غرام ہے تو کوئی یہ بولے گا اسلامی جوا کھانا ابے جب جوا کھانا اسلام میں غرام ہے تو وہ اسلامی کیسے ہو جائے گا اور جب آتن قواد اسلام میں حرام ہے تو پھر اسلامی آتن قواد کیسے ہوگا کیا ہمارے دیش کے نیتہ اتنے جاہل ہیں اسلامی آتنکواد اچھا مجھے بتاؤ ہندوستان کے اندر غریب نواز تشریف بارگاہ نبوی سے ہندوستان غریب نواز کو عطا کیا گیا اور ہندوستان کے شہنشاہ غریب نواز کو حضور نے خود اپنے دست مبارک پر ہندوستان کا نقشہ دکھایا یہ ہندوستان بانوں کے لئے خوش نصیبی ہے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا نقشہ دکھایا اور حکم گیا غریب نواز ہندوستان تشریف لے جاؤ وہاں اسلام کی حکمت کرنی ہے وہاں تمہاری ضرورت ہے غریب نواز مطین منقورہ سے ہندوستان تشریف لائے اور جب غریب نواز ہندوستان تشریف لے کر کے آئے تو ساتھ میں کیا لے کر کے آئے ساتھ میں کیا لائے نماز لائے روزہ لائے حج لائے زکاق لائے مسلح لائے تسبیر لائے دیوانی لائے عبادت لائے ریاضت لائے بندگی لائے ساری چیزیں جو چیز اسلام میں تھی سپلے کر کے آئے جتنی چیزیں اسلام کے اندر تھی سپلے کر کے آئے نماز لائے موزہ لائے حج لائے زکاق لائے عبادت لائے ریاضت لائے تکوہ لائے قہادت لائے بندگی لائے ساری چیزیں لائے جو تھی اسلام میں تھی یا لائے اگر اسلام میں آتن قواد ہوتا تو وہ بھی لاتے ہیں اگر آتن قواد اسلام میں ہوتا تو وہ بھی لاتے ہیں لیکن ضرورت نواز ہندوستان میں آتن قواد نہیں لے کر کے آئے مفضور شمنا جب شمنا سے ہندوستان آئے تو نماز روزہ حج زکاق سب لے کر کے آئے آتنکواب لے کر کے نہیں آئے مسعود غازی جب بہرائی چاہے تو سب کچھ لے کر کے آئے آتنکواب لے کر کے نہیں آئے ارے جب اجمیر کی سرزمین پر غریب نواز آتنکواب نہ لائے کچھوٹا کی سرزمین پر مقبوم سمنہ جو ہے وہ آتنکواب نہ لائے بہرائی کی سرزمین پر مسعود غازی آتنکواب نہ لائے تو پھر یہ آتنکواب آیت میں سے ہے اس کی امہ کون ہے اس کی جن نہیں قابل ہے اس کو پیدا کس نے کیا ہے جو لوگ ہندوستان میں آئے اسلام لے کر کیا آئے وہ تو آتن قابل نہیں آئے تو پھر یہ مال کس کا ہے یہ سامان کس کا ہے کہیں امریکہ کے نہیں امریکہ کے نہیں امریکہ نے کلائی کیا ہے پہلے بڑھایا کاتل میں بٹھایا قبضہ کڑھایا ہتھیان دلایا اس کے بعد حملہ کروایا اسی کا نام آتن قبضہ اچھا میں آپ کو آخری بات اور اسی بات پر میں اپنی بٹھاگو کا احترام کروں گا ہندوستان کے اندر جو مسلمان آئے ہیں وہ دو طریقے کے آئے ہیں کتنے طریقے کے آئے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر جو مسلمان آئے ہیں وہ دو پرکار کے آئے ہیں دو طرح کے آئے ہیں پہلے وہ مسلمان جو ہندوستان میں زمین کے لیے آئے ہیں کس کے لیے آئے ہیں زمین کے لیے آئے ہیں سطح کے لیے آئے ہیں پاوت کے لیے آئے ہیں راج کے لیے آئے ہیں پہلے وہ مسلمان جو ہندوستان میں زمین کے لیے آئے ہیں اور دوسرے وہ مسلمان جو ہندوستان کے اندر زمین کے لیے نہیں ہندوستان میں دین کے لیے آئے ہیں یہ دو طریقے کے مسلمان آئیں ایک وہ جو زمین کے لیے آئے اور ایک وہ جو دین کے لیے آئے جو زمین کے لیے آئے وہ اپنے ساتھ میں ہتھیاگ لے کر کے آئے تلوان لے کر کے آئے فوج لے کر کے آئے ساری چیزیں لے کر کے آئے جو زمین کے لیے آئے وہ تلوان لے کر کے آئے اور جو دین کے لیے آئے وہ کردار لے کر کے آئے وہ ہتھیاں لے کر کے نہیں آئے تو ہندوستان میں دو پرکار کی مسلمان آئے ہیں ایک وہ جو زمین کے لئے آئے ایک وہ جو زمین کے لئے نہیں دین کے لئے آئے جو زمین کے لئے آئے وہ تنوار والے ہیں اور جو دین کے لئے آئے وہ کردار والے ہیں غریب نواز آئے کردار لے کر کے آئے محضور سمنہ آئے کردار لے کر کے آئے مسعود غازی آئے کردار لے کر کے آئے تو دو طریقے کے دو پر آکے دو پرکار کے مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں اب یہیں پر میں اپنی بات کا اقتدار کرنا ہوں اور میری بات اگر آپ تک سبر میں آ جائے کھڑے ہو کر میری بات کا استقال کرنا اور اسی کھائے ہونے پر انشاءاللہ صلاة والسلام بھی ہو جائے گا اور میری بات اگر جل تک پہنچ جائے تو آپ دعاوں سے نماز دینا ہندوستان کی سرزمین پر دو پرکار کے مسلمان آئے دو طریقے کے مسلمان آئے ایک زمین کے لیے آیا ہے ایک دین کے لیے آیا ہے جو زمین کے لیے آیا جو زمین کے لیے آیا جو زمین کے لیے آیا اسے پاپر زہیر الدین کرتے ہیں جو زمین کے لیے آیا جو زمین کے لیے آیا اسے پاپر زہیر الدین کرتے ہیں اور جوتیر کے لی آیا اسے پاکا موی نوکیر موی نوکیر موی نوکیر